I'm sure it has a great future. The vision of the Pakistan Air Force and indeed of Pakistan is very important in the direction which Pakistan takes and in the direction which the Armed Forces of Pakistan will take. I'm sure it has a great future. 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 It has a great future. I'm sure 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 it has a great future. It has a great future. I'm sure 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 it has a great future. And it has a great future. I'm sure it has a great future. And I will, I will meet you in the next five years and within the next decade. پاکستان جو آج ٹپنگ پوائنٹ پر ہے ایک بہت بڑی تبدیل یہ حاصل کرے گا کیونکہ وہ ویپنز کی بھی ضرورت ہے نا آپ کو اور ویپنز کی بڑتری یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ایک اور ساتھ کا ایک فگر جہادوں کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر ایک کے مقابلے میں ساتھ کو ایک نے ہرایا جذبہ ایمانی کے ساتھ اچھا یہ کامبینیشن ویپنز سیمیلیریٹی کے ساتھ ہے جب ویپنز سیمیلیریٹی کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے اوپر جو اصول دنیا کے رکھے ہوئے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو دنیا کے پر طاقتور ترین علم ہوگا اس کو وہ سفقت دیتا ہے وہ مسلمانوں کو ایج دینے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ ڈریکشن چاہتا ہے کہ انسانوں کا اس ریکنگیشن کی طرف ہو کہ اللہ کی ویدانیت کو اور اس کی طاقت کو اور اس کے اصولوں کو پہچانے تو ایک ایج تو ہے آپ کے پاس مگر ویپنز کی سیمیلیریٹی کے اندر وہ ایج ہے ویپنز کی ڈس سیمیلیریٹی کے اندر وہ ایج ختم ہو جاتا ہے جب تلوار کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ کیٹاپولٹس آئے گن پاودر آیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ایج اس کے پاس چلا گیا جو گن پاودر کے ساتھ آگیا مثال کے طور پر ظاہر کریٹیڈ ہیوک تھواراوٹ ڈی وولڈ چینجڈ نقشہ ڈی وولڈ اور وہ کلیڈسکوپ بگل گیا اسی طرح سے آپ آگے دیکھئے تو پھر نیوکلئر ویپن آیا اور آپ یہ بھی جان لیجے کہ آپ جس بلیجرنٹ نیبر کی اور مکار نیبر کی بات کرتے ہیں اس نے دنیا کو کس طرح سے بے خوب بنایا آپ بھولئے گا مت کبھی بھی کہ انیس سو چہتر کے اندر اس نے ایٹامک بلاسٹ کیا اور دنیا کو یہ کہا کہ یہ پیس فول ایٹامک بلاسٹ ہے اور دنیا کنونس بھی ہو گئی دنیا کنونس ہو گئی میں نے کبھی بھی اس کی کنڈمنیشن نہیں دیکھی کہ اس نے کہہ دیا پیس فول نیوکلئر بلاسٹ ہے یہ تو بات کا جو ہے یہ ذرا سا اور زیادہ سوپسٹیکیٹ ہوا مگر وہ نیوکلئر بلاسٹ چہتر میں کر چکا تھا جس کی بنیاد پر پاکستان نے اپنی دریکشن بدلی اور کمال ہے پاکستان کے انٹرلیٹ کے اوپر اور نیت کے اوپر کے جب وہ نیت کر لے تو وہ حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد جو دنیا کے اندر جو سبقت آنے لگی وہ تو ڈیلیوری پر آئی جس کے اندر آپ کا کمال بھی ہے جس کے اندر آپ نے ڈیلیوری آف نوٹ آف نیوکلئر ویپنز خدا خاصتہ اس کی نابت نہ آئے اور پاکستان اس بات کی کوشش کر رہا ہے پاکستان امن کے معاملے میں ہندوستان کے ساتھ اس نے اوٹسٹینڈنگ طریقہ ایک تار اختیار کیا جو وہ امن چاہتا ہے پھر ڈیلیوری کی بات آئی تو میزائل سی بات آئی اور ابھی بھی میں نام اتفاہ سے بھول گیا انڈیا اپنے سیکنڈ لیول پر جانا چاہتا ہے اپنے میزائل کے ساتھ جو 2.8 میکس سے 8.5 تک چلا جائے گے تو دسنس نیڈیڈ تو ریسپونڈ بہت چھوٹا ہو جائے گا اس وقت سٹارٹ ٹریٹی بھی جو امریکہ اور ریوس کے درمیان تھی اس نے کیپ کیا تھا شاید پندرہ سو پچاس میزائل کے اوپر آئی سی بی ایمز کے اوپر وہ ابھی تک موجود ہیں مگر وہ بھی پندرہ سو پچاس ایسے ہیں کہ دنیا کو دو سو تین سو گنا ختم کر سکتے ہیں یعنی مور دن نیسیسری ٹو دیسٹروی دنٹائر ورلڈ تو جنابِ علی جب یہ ساری آپ ویپنری کی بات آئے تو اس کے ساتھ اب ڈسٹنس یوزج آف ویپنری بہت اہم ہو گیا ہے دور بیٹھے بیٹھے وہ آپ کی بہادری اور جو جہاد کا جذبہ ہے وہ فرنٹل ون تو ون کمبیٹ یا ون تو ٹین کمبیٹ سے ہٹ کر وہ بڑے ڈسٹنس پر ہے کہ جو ویپن فائر کر رہا ہے اس کا وہ بہت دور ہے آپ نے ڈرون سٹرائکز کے اعتبار سے سنا ہوگا کہ امریکہ میں بیٹھے بیٹھے وہ لوگوں کو بگ سپلیٹ یعنی ایک زمانہ پھر وہ آ جاتا ہے کہ انسان ظلم کرنے پر جب نکلتا ہے تو ایسی نی ٹرمینالوجی یوز کرتا ہے کہ بگ سپلیٹ بگ سپلیٹ کا مطلب کہ جو امیجری نظر آتی ہے بم مارنے کے بعد کہ اتنے ساری جانیں زمین پر پڑی بھی ہیں تو لائک بگ سپلیٹ تو میں آپ کے سامنے جو دسٹنس وارفیر کی ہیومن لیس ایٹیٹیوڈ ہیومنیٹی لیس ایٹیٹیوڈ کی طرف بھی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دوسرا ایونیو ہے بہت بڑا that is سائیور وارفیر اور اس کے مطالق آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں امریکہ اور ایران کی جو close to skirmish کیفیت آئی تو ایک سٹیٹمنٹ آیا واشنگٹن سے کہ ہم نے انڈیا کی نیول کپیبلیٹی کو freeze کر دیا with a cyber attack اچھا یہ freezing of the situation یہ information related ہے اس کی ایک example جو سائیور وارفیر نہیں تھی اس کی ایک example آپ کو 1967 کے اندر اسرائیل کا حملہ جو تھا مصر کے اوپر ان کی ائر فورس کو اس سے پہلے کہ اپنے جہاز اڑا سکتے وہ نے on the ground اس کو destroy کیا وہ information تھی اب وہ information with a cyber warfare capability and satellite imagery یہ معاملہ بہت طاقتور ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں بڑا تصور اس بات کو کرتا ہوں کہ اس کے اندر نئی instrumentology کی کیفیت ہے اس کے اندر sophisticated instruments کی کیفیت نہیں ہے اور اس میں آپ ایج ایک پاکستانی ایک مسلمان ایج حاصل کر سکتا ہے اور میرا خواب یہی ہے کہ اس میں ایج حاصل کرنا زیادہ آسان ہے اس میں brick اور mortar اس میں ہوائی جہازوں کی ضرورت اتنی نہیں ہیں جتنی intellectual ability کی ضرورت ہے کہ وہ اس قصد کا طرح سے اپنے آپ کو سائیبر اٹیک سے defend بھی کرے اور دشمن کو مفلوج بھی کرے maybe that is the area where پاکستان will excel faster than other areas to create your own weaponry to create your own aircraft is a matter of time and decades to create your own intellectual weaponry maybe not be a matter of decades and years maybe a matter of months if you can encourage that kind of people in your educational institutions تو لہذا میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے علم جو میرے پاس اور آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ پھر ایک حکمت ہوتی ہے کہ اس علم کو کیسے استعمال کیا جائے یہ بہت ضروری ہے حکمت is just like strategy اس حکمت کے بغیر علم بیکار ہوتا ہے یا ویسٹ ہوتا ہے یا بروٹ ہوتا ہے اور بہت مقصاندے ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کے ساتھ ساتھ وہ لیڈرشپ جو آپ create کرتے ہیں دیکھئے لیڈرشپ کی بے انتہا اہمیت ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو decision making ہوئی بالا کوٹ کے بعد اس کے اندر آپ کے پاس تو edge نہیں تھا ایسا آپ کے پاس numbers کا numbers دوسری طرف بہت زیادہ تھے دی ہمیں بدنام کرنے کے اعتبار سے اس کا momentum پندہ بیس سال سے کہیں زیادہ تھا ان سب چیزوں مگر آپ نے جو کمال دکھایا وہ existing لیڈرشپ پرنسپل establish کیا آپ نے moral جذبے کے ساتھ جو آپ نے reaction کیا اور انڈیا کا ہوائی جہاز گرائیا hats off to you did a splendid job اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکوٹلی آپ نے اس ایج کو مستحکم کیا آپ کی morality کے ساتھ all this combination is not only a matter of weaponry it is a matter of your smart skills in using that weaponry as well as your intelligence and hikmet and the will for peace یہ combination جو دیکھا آپ نے اور آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیا یہ ہے وہ combination جو مستقبل میں پاکستان کے لیے بڑا اہم ہو اس smart intelligent leadership جس کو بعد میں لوگوں نے گندہ تو کیا مگر ہوا نہیں کہ ہندوستان کی دھمکیوں کے اندر آپ نے پائلٹ واپس کیا تھا actually that was absolutely انترون from the top of the hierarchy up from among the top of the hierarchy میں آپ سے کہتا ہو کہ یہ ڈسکشن has nothing to do with any Indian intention Indian intention تو آگیا تھا آپ نے تو اس کا جہاز مار گر آیا تو یہ جو کیفیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر میری اور آپ کے ضروری ہے سمجھنا